تو وہ درس دے رہے ہیں ممبر سے مسجد کوفہ کے اندر اور کہہ رہے ہیں کہ تین چیزیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا ان سے اختلاف نظر کون کہہ رہے ہیں؟ ابو حلیفہ وہ کہا کہ تین چیزیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن نظر نہیں آئے گا کبھی نظر نہیں آئے گا میں کہتا ہوں کہ جو ہے تو نظر آنا چاہیے روز قیامت ہم سارے اللہ کو دیکھ لیں گے آنچ تک مسلمانوں کا یقیدہ ہے آنچ تک بہت مسلمان اب تک کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ روز قیامت اللہ کو دیکھ لیں کیوں؟ کیونکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی نہیں دیکھ سکتے میں کہتا ہوں کہ نہیں ہم روز قیامت دیکھ لیں گے دوسرے وہ فرماتے ہیں شیطان آگ سے بنا اور جہنم آگ ہے وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو اللہ جہنم میں ڈال دے کے وہاں اسے سزا ملے گی میں کہتا ہوں نہیں کیونکہ ہم جنس ہیں شیطان اور جہنم دونوں آگ سے بنیں ہم جن سے ہم جن سمجھتے ہیں نا تو اب ایک ہی چیز سے بنیں دونوں آگ ہیں اس لئے آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی سنیں گے حضرت میں وقت تو نہیں لے رہا ہوں دونوں ایک ہی چیز سے بنیں جہنم بھی آگ ہے شیطان بھی آگ ہے آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تو میں امام صادق علیہ السلام سے اختلاف ارائے کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آگ میں جہنم میں روز قیامت شیطان ڈالنے جاگا تو اسے وہاں صدا ملے گی میں نہیں مانتا وہاں اسے صدا نہیں ملے گی اس کی صدا کہیں اور ہوگی اور تیسرے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے افعال کے ذمہ دار خود ہیں نیکی کریں تو ہمیں جدہ ملے گی اور برائی کریں تو ہمیں صدا ملے گی میں کہتا ہوں نہیں انہا اللہ اللہ کلنے شہن قدی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہم اپنے کسی کام کے ذمہ دار نہیں ہمارے ہر کام کا فعل کا ذمہ دار اللہ ہمارے ہر ایکشن کہ اللہ is responsible for every action that we do یہ کس نے کہا امام اکھولی فرم بھئی دیسے ہی سنا تو حضرت بحلول دانہ نے ایک مٹی کا ٹھیلہ اٹھایا دے مارا ان کی پاہ سے ایک چارے بیٹھے ہوئے تھے ایسا دوستے مارا کہ ان سے دماغ اڑ گئے چکر آنے لے کے گر گئے کہہ لیں گے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا بحلول دانہ نے مجھے پتھر مارا اور سارے شاکرد تو اٹھے ان کے پیچھے دوڑنے لگی دوڑنے آخر میں انہوں نے پکڑ لیا مارنے لگی کہتو نے ہمارے اصطاعت کو مارا کہا ال بینا تو علی المدعی رسول خدا نے فرمایا کہ بینا گواہی یہ پورا کیس ہے وہ جو مدعی دعویٰ کرنے والا انگلیش بھی ہم کلیمنٹ کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مدعی کلیمنٹ کو لانا پڑے گا تم ہو کلیمنٹ یہ کوئی اور ہے پتہ نہیں لوگ ہے میں دیوان کی میں کسی کا اتنا دماغ چلتا ہو کہا ال بینا تو علی المدعی ان کو لے کے آؤ جس کا میرے خلاف کیس ہے نا وہ کلیمنٹ ہے اسے لے کے آؤ تم لوگ کیوں مار رہے ہیں انہوں نے کہا چورا بھئی انہیں کورٹ میں لے چلتے ہیں قاضی کے پاس لے پورا کوفہ جمع ہونے لگا کہا کیا بات ہے کبھی یہ بہلولدانہ نے مارا اس ساتھ کو مارا انہوں نے فوراں قاضی سے کہا جج سے کہا بھئی ابو حنیفہ کو بلاؤ بھئی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں انہوں نے عدالت لگوالی سوارہ شہر جمع ہو گیا کبھی ابو حنیفہ کو لے گیا وہ آگیا کہ کیا بات ہے کہ جج صاحب اس نے قاضی سے کہا انہیں اس نے میرے سر میں پتھر مارا مٹی کا ٹھیلہ مارا میرا دماغ ہلا دیا ابھی تک سر میں درد ہو رہا تو ابو یعنی فوراں سوال کیا حضرت بہللدانہ نے کہ ابھی کیا ہوا کیا کہ میں پتھر مارا درد دکھا دو شومیدہ پھین جتنی سزا چاہو مجھے دے دو کبھی تم پاگل ہو درد دکھایا نہیں جا سکتا محسوس کیا جاتا تو نے تو کہا تھا ہر وہ شئے جو ہے وہ نظر آنی چاہیے اگر درد نظر نہیں آسکتا تو بھی خدا بھی نظر نہیں آسکتا خدا نظر نہیں آتا محسوس کیا جاتا حتیٰ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے تارے تکبیر اللہ حتیٰ تارے رسطانہ اللہ حتیٰ علیمان اللہ حیرانی حیرت بھٹیو سنیں گے نا حضراء تو انہوں نے کہا بھئی جس طرح سے تو کہہ رہا نا کہ درد کو محسوس کیا جاتا نظر نہیں آتا اس طرح سے خدا کو بھی محسوس کیا جاتا خدا نظر نہیں آتا کہ بات چالنے کی کوشش مت کرو تم نے مجھے پچھر مارا کہ پچھر کس چیز کا بنا تھا کہ مٹی کا ڈھیلا تھا کہ تم کس سے بنے ہو کہ میں بھی مٹی سے بنا کہ تم نے تو کہا تھا ہم جنس ہم جنس کو نقصان نہیں پہنچا تھا جب آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تو ابھی مٹی مٹی کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے مدانی لوگات باہن کہ تم بات ٹال رہے ہو مٹی نے اچھے خواہدہ مجھے نقصان پہنچایا دماغ ہلا دیا اور تم کہتے ہو کہ کچھ نہیں ہو سکتا یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے پتھر مارا کے نہیں مارا کہاں میں نے پتھر مارا کہاں خازی صاحب اس کو سن لی دی اس نے خود کہاں کہ اس نے مجھے پتھر مارا اس سے سزا ملنی چاہیے کہ لیکن تم نے جو کہا تھا اپنے انسان افعال کا ذمہ دار نہیں ہے اللہ ذمہ دار ہے جا جا کے اللہ سے اور اس نے مجھ سے تجھے پتھر مروایا کہ اگر مانتے ہو کہ میں اپنے فعل کا ذمہ دار ہوں سزا ملنی چاہیے تو روز قیامت ہر انسان اپنے فعل کا خود ذمہ دا پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی وہ کچھ بڑوں کو پین شیٹ دینے کے لیے عقیدہ بنایا گیا تھا پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی ہے کس کس کو رضی اللہ بنانے کی کوشش کی گئی یہ ایک کیس پیش کرنے کے بعد کہ اللہ نے ان سے یہ کام کروایا تھا انہوں نے نہیں کیا تھا حضرت ابو حلول ادانہ نے ایک ہی صرف مقدمے میں سارے مسائل حل کر دی امام ابو حلیبہ فوراں اترے چہرہ چھپاتے ہوئے نکل گئے ایک مرتبہ بحلول ادانہ نے کہا رہے ہیں امام سے مقابلہ کرنے چلتا ہے شاگردوں سے لنے سکتا ہے مدہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی اے جانے کے عامی آل محمد علیہ السلام کے شاگرد ایسے ہوتے ہیں یہاں شاگردوں میں اتنی طاقت ہو کہ ہر مسئلے کا جواب دے علمی ابحاث پیش کریں سننا چاہیں گے حضران